اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو کہا تھا کہ آج طلاق کے موضوع پر کیا جائے گا قرآن میں لفظ طلاق تئیس مرتبہ آیا ہے اور سب سے زیادہ سورہ بقرہ میں جو آیت نمبر دو سو ستائیس سے دو سو اکتالیس تک اس طلاق کا ہی موضوع ہے تو میں بجائے الگ الگ صرف اس آیت کو دیکھنے کے وجہ یہ پورا آپ کو دو ستائیس سے دو سو بیالیس تک کر دیتا ہوں تاکہ بات بلکل واضح ہو جائے اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں لفظ طلاق آیا ہے تمام آیتوں کو پڑھ دیں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سورہ بقرہ سے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو ستائیس یہاں سے شروع کریں سب سے پہلے لفظ طلاق یہی آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَظَمُ الطَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيمٍ اب یہ فتح محمد جالنری صاحب کا ترجمہ ہے کہ اور اگر طلاق ارادہ کر لیں اچھا یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا ہے نہیں کریں تو بھی اللہ سنتا ہے تو یہ کیا بات چلے اصل میں یہ ہے کیا طلاق وَإِنْ عَظَمُ الطَلَاقَ اور اگر طلاق کے لئے عظم کر لو طلاق جو ہے وہ تین حرفی مادہ تو علام قاف سے ہے طلاق سے ہے اور طلاق کا مطلب اصل میں چلنا اب یہ طلاق جو ہے یہ چلانے والے بھی ہیں چلنے والے بھی ہیں اور اپنی راہ کو علاق کرنے کے لئے چلنے والے وہ بھی کہلات ہیں تو کہاں کس طلاق کے بات ہو رہی وہ دیکھنا پڑے گا یہاں جو بات چلے یہ شروع سے اللہ کے حکامات کی چلے تو یہاں آ رہا ہے کہ اگر تم یہ عظم کر لو کہ نجات کے لئے چلنا ہے فَإِنْ اللَّهَ سَمِنْ عَلِمْ پَسْبِشَكَ اللَّهَ سُننے والا جاننے والا ہے اللہ تو ایسے ہر حل بھی سنتا جانتا ہے لیکن جب آپ عظم کر لیں کہ واقعہ ان کو چلنا ہے اور وہ آپ نجات کی طرف چلنا چاہ رہے ہیں تو پھر دیکھیں کہ اللہ کس طرح آپ کو شامل حال ہو جاتا ہے اگر اسی طرح عمل کرتے رہیں گے اگر اسی دے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرْبَسْنَا بِأَنفَسِهِنَّا سَلَا سَلَا سَقْرُوْءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا عَنْ يَكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّا اِنْ كُنَّا يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَبَعُولَتُهُنَّا أَحَقُ بِرَضْدِهِنَّا فِي ذَلِكَئِنَا عَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّا دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اب یہاں جو ان کا ترجمہ کے اور طلاق والی عورتیں تین حیز تک اپنے تئین روکے رہیں اور اگر وہ خدا اور روزہ قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں اور ان کے خواہن اگر پھر موافقہ چاہیں تو اس مدد میں ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حق دار ہیں اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور خدا غالب اور صاحبہ حکمت ہے اچھا اب اس روایتی ترجمے سے بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ طلاق کے بعد جو ہے تین حیث تک روکے رکھیں اور ان تین حیث کے دوران جو ہے وہ شہر رجوع کر سکتا ہے جبکہ ہمارے ہیں تو ایک ساتھ اگر تین طلاق کہہ دیں تو بس اس کے بعد ملنا ہی گوارہ نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی قرآن کے آیت کے کھلی خلاف وردین کے اپنے ترجموں کے روح سے اب حقیقی بات کیا آجائے یہ اس طرح بھی والمتلقاتو اب یہ عورتوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی والمتلقات جو لوگ نجات کے لئے چلانے والی جو جماعتیں مثلا آج ہمارے ہاں جیسے پی ٹی آئی کے حکمرانی ہیں تو عمران خان کے جماعت نہیں پی ٹی آئی یہ جماعت پاکستان کو نجات کے لئے چلانا چاہتی ہے اسی طرح پہلے کسی اور پارٹی کی حکمت تھی تو وہ بھی یہی خواہش رکھتے تھے کہ چلائیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس نے چلایا یا نہ چلایا اس کی بات چھوڑ دیں یہ سمجھانے کے لئے بات ہو رہی تو والمتلقاتو تو نجات کے لئے چلانے والی جماعت یہ طرح بسنا وہ نتائج کا انتظار کریں بینفس انہ اپنی نفسیات پر سلاستہ قروعین ڈگمگاتے پڑھنے میں قرآن سے ایک قروع تو یہ کوئی وہ تین حیث کی بات نہیں ہو رہی یا حیث کا لفظ ہی نہیں ہے تو یہ تین حیث کہاں سے لے کر آ رہے ہیں سلاستہ قروعین جو ہے وہ ڈگمگاتا پڑھنا ہے اور ان کے لئے نہیں ہے کہ وہ اپنائیں یہ کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں اب یہ پارٹی کے رحم ہے کہ پارٹی رحم کر دی کس طرح کسی کو چھوڑنا یا کسی کو سزا دینا یا کچھ کرنا ہے تو وہ رحم کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک اصول بنا جاتا ہے ایک ذابطہ بنا جاتا ہے اس کے دہت ہے یہاں اس رحم کی بات نہیں ہو رہی یعنی کہ ماں کے رحم میں بچہ ہے یعنی اس کی بات ہی نہیں ہے نہ وہ طلاق کی بات ہے کیونکہ مروعجہ طلاق یہ قرآن سے تعلق نہیں رکھتا ہے اس کی اللہ نے کوئی مثال نہیں دی پورے قرآن میں ہمارے ہاں جو مروعجہ طلاق ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے تو یہ اب اللہ نے کہہ دے کہ جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں اگر وہ اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتے ہیں اللہ اور یوم آخرت کو ماننا جو ہے وہ صرف رحم مادر میں بچے کو رکھنا اور طلاق عفتہ عورت کے لئے نہیں ہے یہ اس جماعت کے بارے میں کہ رحم کیس طرح سے کرنا ہے رحم وہ اس پر کیا جائے گا جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہوئے اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں ہر ایک کو نہیں کیا جائے گا اسی طرح ہے اچھا بال کا انہوں نے تو شوہر کر دیا جبکہ بال کہتے ہیں بلندی اور برتری کو کیونکہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے شوہر کو انہوں نے بلندی اور برتری دے رکھی اس لئے اس لحاظ سے بال کہا جاتا ہے اور بال ایک دیوتا کا بھی نام تھا وہ اسی لئے کہ سب سے بڑا اور بزرگ بوتھا اس لحاظ سے بھی کہتے تھے تو بال کے بنیادی معنی جو بلندی اور برتری ہے تو وہ بولت ہنہ اور ان کی بلندی اور برتری جو ہے احق کو زیادہ حق ہے برتری ہنہ کے انہیں رد کیا جائے فی ذالکہ اسی پر ان عرادو اسلہ ہیں اسی میں ذالکہ جو ہے اس کتاب کے بعد اور کتاب کے حوالے سے جو بات ہوگی اسی میں زیادہ حق داریں انہیں رد کیا جائے ان عرادوہ اسلہ اگر وہ ارادہ کریں اسلہ کی وَلَهُنَّ مِثْلُ لَّذِي عَلَيْهِنَّا اور ان کے لئے مثال ہے وہ جو ان پر ہے بالمعروف پہچان کروائی ہوئی پر یہ معروف اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے جس طرح کہتا ہے وَيَا عَمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفَ وَيَنَحُونَ الْبُنْكَر وہ معاملات جو پہچان کروائی دیتے ہیں اور اجنبی سے باز رہتے ہیں یا جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو یہ معروف نیکی کیا ہے معروف اسی کتاب میں موجود ہے باہر سے نہیں ہے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَتَنُ اور مضبوطوں کے لئے ان پر درجات ہیں وَاللَّهُ عَزِيزُنْحَكِيمُ اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے اس کو اگر آپ جملے میں پورا لے لیں روان ترجمہ میں تو اگر نجات کے لئے چلنے کا عظم کر لو تو پس بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے اور نجات کے لئے چلانے والی جماعتیں اپنی نفسیات پر نتائج کا انتظار کریں دگمگاتے پڑھنے میں اور ان کے لئے نہیں ہے کہ وہ اپنائیں یہ کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم کرنے میں پیدے کیا تھا اگرچہ وہ اللہ اور آخر دورانیوں کو ماننے والے ہیں اور ان کی بلندی وہ برطری زیادہ حقیقت ہے ان کا رد کرنا اسی میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں اور ان کے لئے مثال ہے جو ان پر پہچان کروائی ہوئی پر ہے اور مضبوطوں کے لئے ان پر درجات ہیں اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے اب آئیے اگلی آرات یہ جو ان کا ترجمہ ہے کہ طلاق صرف دو بار ہے یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا اور یہ جایز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاون کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں یہ خدا کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں ان سے باہر نہ نکلنا اور جو لو خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے اچھا میں کسی بحث میں علاجنا نہیں چاہ رہا ہوں اس لئے میں اس کے اوپر زیادہ نکتہ چینی ہے وہ باتیں نہیں کروں گا روایتی ترجمہ پڑھ کر آپ خود اپنے اپنے طور پر بھی اس پر سوالات کر سکتے ہیں اور اس پر اعتراضات بھی اٹھا سکتے ہیں میرا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی جو حقیقی بات سمجھ میں آرہی اس کو واضح کر دوں تو خود با خود بہت سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں اور بہت سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں جب حقیقی بات سمجھ میں آ جائے تو میں اس پر کسی بحث یا تفسر یا تنقید کے بجائے سیدھے سیدھے پہلے ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں اس کے بعد اس میں اگر کوئی سوال ہو جو بات نہ سمجھ میں آئے تو بے شئے کہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اب یہ اطلاق و مرتان یہ جو کہتے ہیں اطلاق دو مرتبہ ہے تو یہ کیا چیز ہے اطلاق و مرتان یہ نجات کے لئے چلانا دو طرح کا ہے مرتان جو ہے وہ مرہ ایک کو کر رہا تھا مرتان دو اور مرتین جو ہے وہ دو سے زائد کے لئے تو یہ نجات کے لئے چلانا دو طرح کا ہے کہ دو نہیں ہے بلکہ دو طرح کا ہے کیسے چلانا ہے آگے اللہ خود اس کی تشریح کر رہے گا فَإِمْسَابُمْ بِمَعْرُوفِنْ وَتَصْرِحُمْ بِحِسَانْ فَإِمْسَابُمْ بِمَعْرُوف تو پس چمڑ جاؤ یعنی روگ لو معروف پر پہچان کروائی بھی پر اور تشریح بحسان یا تم چل پڑو خوب اچھائی پر خوب حسن کرانا انداز پر جیسے سے تمسیق بالکتاب آتا ہے کتاب کو مضبوط پکڑ لو کتاب کے ساتھ چمڑ جاؤ تو یہاں بھی وہی ہے فَإِمْسَابُمْ مِعْرُوف جو لوگ نجات کے لئے چلانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے چلائیں ہیں یہ جو معروف ہے پہچان کرو یا کتاب ہے اس کے ساتھ چمڑ جائیں اور اگر اس کتاب کو نہیں پکڑ دیسے نہیں چمڑ دیسے دوسرا طریقے کار یہ آو تشریح بحسان یا تم پھر چل پڑو اچھائی پر جو بھی اچھا کام نظر آرہا اس پر چل پڑ جیسے یورپ والے اچھا کام جو ان کو نظر آرہا وہ چل رہے ہیں وہ انہوں نے کتاب کو نہیں پکڑ رہا ہے لیکن وہ نجات کے لئے چل پڑے اور وہ واقعی انہوں نے نتاج حاصل کر لیا کیونکہ ہم تو چلتے ہی نہیں ہم دعویٰ کرتے کتاب پکڑنے کا اور عمل وہ کرتے نہیں اس لئے ہمیں وہ نتاجی نہیں ملے آگے دیکھیں اور نہیں اپنانا ہے تمہارے لیے یہ کہ تم پکڑو اس سے جو تم نے انہیں کچھ دے دیا ہے معاشرے کو چلانے کے لئے اگر آپ نے کسی کو کچھ دے دیا ہے تو اس سے آپ واپس نہیں لیں گے اس کو آپ نہیں پکڑیں گے سوائے کہ یہ خوف ہو اللہ یقیم حدود اللہ یہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کریں گے اللہ کی حدوں کے اوپر نہیں ڈٹنے والے ہوں گے جو اللہ حدود دے رہے ہیں جو اللہ حد بتا رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح عمل کرنا آپ کو ہمشہ صحیح بولنا ہے اور آپ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے ہیں تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر رہے ہیں اگر یہ خوف ہو کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر رہے ہیں آگے آ رہے ہیں کہ فائن خیف تم اللہ یقیم حدود اللہ پس اگر تمہیں یہ خوف ہو یہ کہ اللہ کی حدود کو کام نہیں کریں گے فلا جناہا پس تم پر کوئی حرد نہیں ہے علی ایمان دونوں پر یعنی دونوں طرح کے کاروالے چلانے والوں پر فی مفتدد بھی کہ اس میں وہ بدلہ دے دیں اس کتاب کے ذریعے اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے کھول کر بتا دیا کوئی عمل کرتا یا نہیں کرتا اس کی مرضی ہے تلکہ حدود اللہ ہے تو یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تعتدوہا پس تم اس سے حد سے آگے نہ بڑھو اس سے آگے نہیں بڑھو اس پر زیادتی نہیں کرو اور جو اللہ کے حدوں سے آگے بڑھ جاتا ہے فولائق ہم ظالمون پس یہی لوگ وہی ظالموں میں سے ہیں اس کو رہما طور پر ایک بار پڑھنا تھا کہ آپ کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے کہ نجات کے لئے چلانا دو طرح کا ہے پس پکڑ لو پہچان کروائی ہوئی کو یا تم خوب اچھائی پر چل پڑھو اور تمہارے لئے اپنانا نہیں ہے کہ تم پکڑو اس سے جو تم نے انہیں کچھ دیا ہو سواء یہ کہ ان دونوں پر خوف ہو یہ کہ اللہ کی حدوں پر ڈٹنے والے نہیں ہوں گے پس اگر تم یہ خوف ہو یہ کہ اللہ کی حدوں پر نہیں ڈٹیں گے پس تم دونوں پر کوئی حرض نہیں ہے کہ اس میں تم اس کتاب کے ذریعے بدلہ دے دو یہ اللہ کی حدیں ہیں پس تم اس میں زیادتی نہیں کرو اور جو اللہ کی حدوں سے زیادتی کرتا ہے یا آگے بڑھتا ہے پس یہی لوگ وہی ظالموں میں سے ہیں اب اگلی آیت دیکھیں فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُمِمْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجٍ غَيْرُهُ فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَا عَلَيْهِمَا اَنْ يَتْرَاجَا اِنْ زَنَّا اَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ عَلَمُونَ اب یہاں ان کا ترجمہ اگر شوہر دو طلاق کے بعد تیسری طلاق عورت کو دیر دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی اگر دوسرا خاوین بھی طلاق دے دے اور عورت پہلا خاوین پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشہر یہ ہے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھیں گے اور یہ خدا کی حدیں ہیں ان کو ان لوگوں کیلئے بیان فرماتا ہے جو جانش رکھتے ہیں پھر وہی کہ اعتراضات سوالات آپ کو خود اپنے طور پر کر لیں گے میں صرف آیتوں کو سمجھا دیتا ہوں فائنت اللہ کہا پس اگر یہ اسے نجات کے لئے چلائیں فلا تہلو لہو پس نہیں تمہیں اپنانا ہے اس کے لئے ممبادو اس کے بعد حتی تنکیہ زوجن غیر ہو یہاں تکے تم اس کے علاوہ ساتھی سے جذب ہو جاؤ نکاح کہا جاتا ہے جذب ہونے کو ایک دوسرے میں پیوست ہو جانے کو اس لئے جو ہمارے مرووجہ نکاح ہے اس کو بھی اسی لئے نکاح کہا جاتا ہے کہ ایک مرد اور عورت جو ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں یہ نکاح ان معنوں میں کہلاتا ہے تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہاں تک کہ تم جذب ہو جائے تمہارے ساتھی اس کے علاوہ فائنت اللہ کہا پس اگر نجات کے اسے چلاتے ہو فلا جناہ علیہیما پس تم دونوں پر کوئی خرج نہیں ہے ایت راجعہ یہ کہ بہاں میں ایک دوسرے سے رجوع کرو ان ذنہ اگر یہ گمانوں ان یقیمو حدود اللہ یہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے و دل کا حدود اللہ ہی اور یہ اللہ کی حدیں ہیں یو بھئی نوہا اسے ہم نے واضح کر دیا لیکوم یالمون علم رکھنے والی قوم کے لئے تو یہ روان ترجمہ جو بن گیا کہ پس اگر اسے نجات کے لئے چلاو پس تم انہیں اپناو اس کے لئے اس کے بعد یہاں تک کہ تم اس کے علاوہ ساتھی میں جذب ہو جاؤ پس اگر اسے نجات کے لئے چلاو پس حرج نہیں ہے ان دونوں پر یہ کہ وہ باہم رجوع کریں اور یہ کہ وہ اللہ کی حدوں پر ڈٹ جانے کا گمان رکھتے ہوں اور یہ کہ اللہ کی حدیں ہیں اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ اسے جاننے والی قوم کے لئے بیان کرتا ہے اب اگلی آیت آج ہے اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدد پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاہ میں رہنے دو یا بطری کے شاہستہ رخصت کر دو اور اس نیت سے ان کو نکاہ میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور خدا کے حکام کو ہسی اور کھیل نہ بناو اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت پرماتا ہے ان کو یاد کرو اور خدا سے ڈرھتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے بہرحال پھر وہی کہ اگر میں اس پر بحث کرنے بیٹھوں گا تو اسی چند آیتوں میں بہت زیادہ وقت گزر جائے گا لہذا میں صرف اس کو صحیح بیان کر دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور پھر آپ لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں تو وَإِذَا تَلَقْتُمُ النِّسَا تو جب تم کمزوروں کو نجات کے لئے چلاو فَبَلَغْنَا عَجَلْهُنَّا پس وہ پہنچائیں اپنی مقررہ مدد فَامْسِبُونَا بِمَعْرُوف تو پس ان سے چمٹے رہے پہچان کروائی پر یعنی قرآن پر ان کے ساتھ چمٹ جائیں اور سر رہونا بِمعْرُوف یا پھر انہیں چلائیں پہچان کروائی پر ان قرآن سے حکامت آپ سمجھ رہے ہیں اور ان کو چلا لیں کیونکہ کمزور خود سے نہیں چل سکتا ہے وَلَا تَمْسِبُونَا زِرَارًا اور تم ان سے نہیں چمٹو ضرر کے لئے نقصان کے لئے لتا تدو کہ تم زیادتی کرو وَمَنْ يَفْعَلْزَادِكَ اور جو یہ وہی فیل کرے گا فَقَدْ زَلَمَا نَفْسُو پس یقین ہی اس نے اپنی نفسیات پر ضلو کیا وَلَا تَتَتَخِذُوَا اور تم نہیں پکڑو یہ آیات اللہی حضو اللہ کی آیتوں کو مذاب اللہ کی آیت ہے اللہ کی حکامات اس کے آیتوں میں حکامات ملتے ہیں وہ سب کچھ آ رہے ہیں یہ مرویجہ طلاق کوئی ایسا حکم ہے ہی نہیں یہ نجات کے لئے چلنا ایک معاشرے کو بنانے کی پوری بات چلی اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو مذاب نہ بنو وَذْقُرُوا نَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم اور یادہانی لو تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت اللہ اپنی کتاب کو ہی نعمت بھی کہہ رہا ہے یہ کوئی اور یہ نہیں کہ آپ کو کوئی گاڑی بنگلہ وغیرہ دیا یا وہ نعمت ہے آج اللہ خود اس کی تشریف کرتے تھا کہ وَمَا عَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنِ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَتَ اَيَاِذُكُمْ بِهِ یعنی جو نازل کیا تم پر الکتاب میں اور اس کے مقاصد اور اس سے تمہیں واضح کیا جا رہی ہے وَتَقُوا اللَّهَ اور اللہ کے پابند ہو جاؤ وَعْلَمُوَا اور جان لئے اَنَّ اللَّهَ بِقُلِّ شَيْنَ عَلِيمِ یہ کہ اللہ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے اب اس کو روا تحرمہ میں دیکھ لیں کہ اور جب تم کمزوروں کو نجات کے لئے چلاو پس وہ ان کی مقررہ مدد پہنچائیں پس وہ پہچان کروائی میں پر روکے رہیں یا پہچان کروائی میں پر انہیں چلایں اور تم انہیں نقصان کے لئے انہیں روکے نہیں رکھنا کہ تم زیادتی کے لئے ہو اور جو یہ فیل کرے گا وہی پس یقینی اپنی نفسیات پر ظلم کیا اور تم اللہ کی آیت کو مزاق نہیں پکڑو اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہے اس سے یاد دہانی لو یعنی جو تم پر الکتاب میں نازل کیا گیا ہے اور اس کے مقاصد بتا گیا ہیں اور اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے اور اللہ کے پابند ہو جاؤ اور جان لو یہ یہ کہ اللہ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے اب اگلی آیت آج ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَا جَلْهُمْنَا فَلَا تَعْضُلُهُنَّا عَنْ يَنْكِهِنَّا عَزْوَاجِهُنَّا اِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعْضُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوَمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ عَزْغَلَكُمْ وَاتَحَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا عَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءُ جَبْتُمْ کَمْزُورُونَ کو نجات کے لئے چلاو فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا پَسْ اُنھیں پہچاؤن کی مقررہ مدد فَلَا تَعْضُلُهُنَّا پَسْ تُمْ ان پر سختیہ پیچھرگی نہیں کرنا این کہنا ازواج ہنہ یہ کہ وہ جز ہو جائیں اپنے ساتھیوں میں اِذَا تَرَاضُوا بَيْنُ بِالْمَعْرُوفِ کہ جب وہ راضی ہوں اپنے درمیان پہچان کروا ہی بر ذَالِقَ يُعْضُ بِهِ اور یہی تمہیں نصیت کی جاری ہے اس کتاب کے ذریعے من کانا منکم یومن باللہ و یوم الاخر جو کوئی تم میں سے اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہے ذَالِقُمْ عَزْقَ لَكُمْ اور وہی فروغ دینا ہے تمہارے لئے واثر اور تطہیر ہے یعنی ساپ سترہ ہونا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ اور اللہ یہ جانتا ہے وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم یہ نہیں جانتے ہو اب آئی اگلی آئیس وَالْوَالِدَاتُ يُرَضِئِنَا أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ عَرَادَ عَنْ يُتِمْ الرَّزَاتَ وَالَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُقَلَّفُ نَفْسٍ لِلَّا وُسَحَا لَا تُذَارَّ وَالِدَتُمْ بِوَلَدِهَا وَلَا مَعْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَالِلْوَالِسِ نِسْلُ ذَلِكَ فَإِنْ عَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاورٌ فَلَا جُنَاحَ عَلِهِمَا وَإِنْ عَرَدْتُمْ عَنْ تَسْتَرْضُوا أَوْلَادُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَعْتَئِكِ بِالْمَعْرُوفِ وَتَقُلْ لَهَا وَعْلَمُوا عَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ اور ماں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ حکم شخص کے لئے جو پوری مدد تک دودھ پلوانا چاہے اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا اور کپڑا دستور تو مطابق باپ کے ذمہ ہوگا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضا مندی اور صلح سے بچے کا دودھ چھوڑانا چاہے تو ان پر کچھ گنا نہیں اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گنا نہیں بشرت ہے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دیا اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے اچھا اس پر بھی عمل نہیں ہوتا کہ کوئی دو سال دودھ بھی نہیں پلاتا اور پیدا کرنے والی ان کا سوال ہے یہ جماعت جو مواقع پیدا کرتے اس کے بعد اور بچے پیدا کرنے کی بات نہیں ہوگی رضا سے رضا کا مطلب جو بہت زیادہ سوال جواب کرتے ہیں اس میں جود پلانا کہیں بھی نہیں رضا کہا جاتا ہے انتہائی ننگے پن کو چھیل کر واضح کر دینا اس لحاظ سے بھی یہ لوگ دودھ پلانے والے کو رضا کہا جاتا ہے لیکن یہاں جو بات اور جماعت کی چل لیے تو وہ جو پیدا کرنے والی ہیں ان کا سوال ہے اولاد ہنہ ان کے پیدا کرنے میں حولین ان کے اردگرد حول کہتے ہیں اردگرد کو جیسے حول اہو لنوری اہو اس کے اردگرد ہم دکھائیں گے یہ خطر دمہ کرتے ہیں سورہ اثرہ کی پہلی آیت میں تو حولین ان کے اردگرد کاملین ان کا مکمل کرنا لمن ارادہ اس کے لئے جو ارادہ کرے ان یتیم الرزا آتا یہ کہ وہ مکمل کرے ان کے سوال کو اب دیکھیں یہاں یتیمہ کا انہوں نے تائمم نہیں کیا یہاں یہ خود بھی اس کو پورا کرنا ہی کر رہے ہیں دوسری دیگرہ اس کا تائمم کر دیتے ہیں ان الفاظوں کو یہ اصل دیکھنا پڑتا ہے کہ الفاظ کی کیا معنی کدھر کیا کر رہے ہیں اگر ایک معنی کر لے جائے تو بات سمجھ میں آجائی اور پیدا ہونے والوں پر ان کے لئے ان کا سامان نشنما ہے وقت سوا تو ہمنا اور ان کا پہننا ہے بل معروف پہچان کروائی ہوئی پر یعنی اللہ جو پہچان دیا اسی کہ مطابق ان کا سامان نشنما اور ان کا پہننا سب کچھ ہے یعنی جس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہیں کھانا نابطول میں کمی نہ کرنا دھوکہ نہ دینا وعدے کو پورا کرنا یہ ساری باتیں اس میں آجیں گے معروف کے لحاظ سے اسی پر بات ہو رہی ہے لا تکلف نفسن اللہ اصحا اور تمہیں تکلیف نہیں ہے کسی بھی نفسیات کو صرف جو اس کی اپنی کوشش ہے یہ اصحا جو اس کی کوشش ہے ہر ایک جو خود کوشش کر رہا ہے یعنی اللہ غصت کے مطابق دیتا ہے تو بعض لوگوں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ مصیبت مل جاتے ہیں بچارہ اٹھانے کے صلاحیت نہیں رکھتا مر جاتا ہے تو پھر آیت غلط ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے لا تزارہ والدتا اور تم ضرر نہیں پہنچاؤ مواقع پیدا کرنے والیوں کو بے والد یہاں اس کے پیدا کرنے پر یعنی جو شخص کوئی مواقع پیدا کر رہا ہے کہ اس طرح سے ہم یہ کر دیا جائے تو اس کے لئے پھر اتنا نقصاندہ نہ بن جاؤ کہ اس مواقع کو وہ بند کر دیا اس کے پیدا کرنے پر وہ یعنی پریشان ہو کہ ہمیں کیوں بھی مواقع پیدا کی ہیں ولا مولود اللہ بے والد ہی اور نہ پیدا ہونے والے کو اس کے لئے اس کے پیدا ہونے پر والل وارث مثل زاری کا اور وارثوں پر مثال وہی ہے وہی مثال ہے یعنی جو بھی وارث بنتا چلا جائے گا ایک مثال کے طور پر ایک وزیر کے ذمہ کوئی کام ہے اب اس کا محکمہ چینج جاتا ہے دوسرا وزیر آ جاتا ہے اس پر تو اب وہ وارث بن گیا تو اس محکمے کو اسی طرح لے کر چلے گا یا وہ وہاں کوئی تبدیلی کرے گا یہ اس کے اپنے اختیار پر ہے کہ وہ کو کس طرح سے سمجھ رہا ہوتا ہے فائن ارادہ فصال ہے پس اگر ارادہ کر لو کھول دینے کا واضح کر دینے کا انترازن تم راضی کرنے کے بارے میں من ہما ان دونوں کو یعنی جن کو چلائے جا رہے ہیں عوام کو اور اپنے پارڈی کو بھی وتشاوری اور باہم مشاورہ کرو فلا جنہ علیہما پس تم دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے وَإِنْ عَرَتْتُم اور اگر تم ارادہ کر لو انتسترزو اولادکم کہ وہ تم پر جل سوال کریں گے تمہارے پیدا کردہ پر جل سوال کرنے کا ارادہ کریں فلا جنہ علیکم پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے ازا سلم تم جب تم سلامتی دو ما آتا ہی تم بالمعروف جو تم المعروف سے دے رہے ہو جو تم پہچان کروائی بھی پر دے رہے ہو وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ کے پابند ہو جاؤ وَعْلَمُوا وَعْجَانُ لُوِيے اَنَّ اللَّهَ یہ کہ اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اس کو جو تم عمل کرتے ہو جو دیکھنے والا ہے ہمیں اب اس کو روان ترجمہ میں اگر دیکھ لیں تو اور پیدا کرنے والی ان کا سوال ان کے پیدا کرنے پر ہے ان کے ارگرد ان کا مکمل ہونا اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ اس کے سوال کو پورا کرے گا اور پیدا ہونے والے پر ان کا سامان نشنوہ اور ان کا پہننہ پہچان کروائی بھی پر ہے کسی نفسیات کو تکلیف نہیں ہوتی صرف اس کی جو کوشش ہے تم نقصان نہیں پہنچاؤ پیدا کرنے والی کو اس کے پیدا کرنے پر اور نہ پیدا ہونے والے کو اس کے پیدا ہونے پر اور وارثوں پر وہی مثال ہے پس اگر ارادہ کرو ان دونوں کے راضی ہونے کے بارے میں تفصیل کرنا اور بہا مشاورت ہو پس ان دونوں پر حرج نہیں ہے اور اگر تم اپنے پیدا کردہ پر جل سوال کرنے کا ارادہ کرو پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے جب تم سلامتی دو جو تم نے پہچان کروائی پر دیا ہے اور اللہ کے پابند رہو اور یہ جان لو کہ اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے کہ آج کے لئے اتنا ہی رہنے دیں پھر اس کے بعد مزید جو آیتیں ہیں تو وہ کل انشاءاللہ اس کو پورا کر دیں گے اس کے بعد پھر جو کوئی سوال ہوگا تو تیسیر نشست میں اس کی جواب اس کے تمام جوابات دیں گے یہاں میں نے کوشش یہ کیا ہے کہ کم سے کم وقت میں صرف آیت کو سمجھائیں ورنہ سوالات بہت ہیں اور اگر ایک ایک آیت کو صحیح سے کھولنے بیٹھتا تو اس میں آدھا ادھا گھنٹہ چاہیے تھا اور وقت کی کمی کے وجہ سے میں نے صرف آیت کی تصریح کی ہے پھر بھی بہرحال جو سوال بنتا ہے وہ آپ لوگ کیجئے گا وہ انشاءاللہ تیسری نشست نے اس کے جواب دیا جائے گا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی